پچھلے کچھ سمیسے CGPSE دوارہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ برداست کے باہر ہے برداست کے باہر صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس ورس اس نے جو موڈل انسر جاری کیا اس میں اس نے کچھ پرشنوں کے گلت اکتر لیے بلکہ برداست کے باہر اس لیے بھی ہے کہ اس پرکار کی گلتیاں CGPSE دوارہ بار بار دوھرائی جا رہی ہیں اور برداست کے باہر اس لیے بھی ہے کہ CGPSE دوارہ ہزاروں بچوں کے بھوستے کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان کے سپنے کو چکنا چور کیا جا رہا ہے ان کے ساغوں کی محنت کو برباد کیا جا رہا ہے ان کے دن رات کے محنت پر پانی پھیرا جا رہا ہے ان کے ماتا پیتا کی جو امیدیں ہیں اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے تو برداست کے باہر اس لیے بھی ہے اور اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے حق کی لڑائی لڑی کیونکہ ایسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے کہ اگر آپ اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑوگے تو آپ کے حق کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا ایسا بلکل نہیں ہونے والا دکھ تو نہیں رہا آپ سوچئے پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے موڑیل انسہ جاری ہوتا ہے گلتیاں ہوتی ہیں آپ کوٹ جاتے ہو کوٹ سے جب تک جسٹس ملتا ہے آپ کے سالوں پر مات پوچکے ہوتے ہیں 2019 کا پیپر 2020 میں 2020 کا ہوگا 2021 میں اور اسی پرکار سے دیری ہوتی رہے گی تو بہت جروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے CGPSC میں Transparency ہو Accountability ہو جواب دے ہی تیر ہو اور اسی لیے جو 23 مارچ ہو جو محیم چلایا جا رہا ہے اور جو ساندھی پونڈ ڈھنگ سے آندولن کیا جا رہا ہے آپ اپنے بھوشتے کو سرکشت کرنے کے لیے آپ سب ہی اس میں شامل جرور ہو کیونکہ یہ لڑائی آپ کی ہے یا لڑائی آپ کے حق کی لڑائی ہے یا لڑائی آپ کے بھوشت کو سرکشت اور سنرکشت کرنے کی ہے تو آپ کو اس محیم میں خود ہی سامل ہونا ہوگا اور صرف وہ بچے سامل نہ ہو جن کے چار پانچ کوشنز کی وجہ سے ریزلٹ روک گئے بلکہ وہ لوگ بھی سامل ہو بھلے ان کا ریزلٹ نکل گیا ہو یا بھلے آنے والے سمیہ میں آپ CGPSC کا پیپر دینے والے ہو کیونکہ اس طرح کی گلتیاں آگے آپ کے ساتھ میں ہو سکتی ہے ہو سکتا آپ کا prelims کا examination نکل گیا ہو لیکن آپ کے ساتھ میں مینز میں اس طرح سے کھلواڑ ہو کیونکہ نا تو prelims میں transparency ہے accountability ہے اور نا ہی مینز میں آپ کا transparency اور accountability ہے تو اس لڑائی میں ہر ایک چھاتر سامل ہو جو آنے والے سمیہ میں اپنا بھوشت سے بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر آپ پوری امانداری کے ساتھ میں محنت کرتے ہو تو اس محنت کا پھل ملے آپ کے محنت پر کوئی ایسے ہی آ کر پانی پھر کرنا چلا جائے کیوں CGPC کو یہ نہیں پتا کہ 36 گڑھ میں کون سے ہوا کی وجہ سے وارث ہوتی ہے یہ تو 36 گڑھ کا اگر آپ مان کر چلو تو بچہ بچہ پڑھنے والا بتا دے کیونکہ یہ سکول کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے 36 گڑھ کو یہ نہیں پتا کہ کانگیر گھاٹی راستی اودیان ہے بائیوسفیر ریزرگ تو اس طرح کی گلتیاں بہت ہی بچکانہ ہیں اور بہت ہی بلنڈر ہے اور کون سے ایسا بھی اسے سگی ہیں جو اس طرح کی آنسر لیتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں ہزاروں چھاتروں کے بھویسے کے ساتھ میں کھلوار کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے آیوک کی طرف سے ایک statement آیا نا کہ model answer کو بھی اسے سگیوں دوارہ تیار کیا گیا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جب آپ وہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ وہاں کر کیا رہے ہیں تو جب آپ دے ہی تو تیہ کرنی پڑے گی transparency بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اب transparency نہیں ہے اب accountability نہیں آئی تو اس پرکار کی کلتیاں لگاتار ہوتی رہیں گی اور پھر وہی کوٹ کا چکر وہی سالوں کا انتجار اور ایسے ہی آپ کی جوانی نکل جائے پڑھنے کی عمر نکل جائے گی ایک سمیہ کے بعد کتنا پڑھے گا انسان frustrated ہو جائے گا depression میں چلے جائے گا سوچ کر دیکھو کہ آپ نے چاروں questions صحیح تھے جس چار questions یا پانچ questions پہ یہاں پر بات اٹھ رہی ہے اگر آپ کے وہ چاروں questions آپ کے حساب سے صحیح ہیں ہمارے حساب سے آپ کے questions صحیح ہیں اور ان questions کی وجہ سے آپ کا result رک گیا ہو تو کس depression میں آپ جا سکتے ہو آپ کو لگے گا نا کہ آپ کا پورا سال خراب ہو گیا آپ سوچ کر دیکھو ہو سکتا ہے آپ cgpc کا اس ورس پیپر نہ دی ہو لیکن پھر بھی سوچ کر دیکھو کہ آپ کے پورے سال بھر کی مہنت پر جس میں آپ نے دن رات ایک کر دیا اگر اس طرح کی گلتی کی وجہ سے آپ کا result رک جاتا ہے جبکہ آپ صحیح ہو پوری طرح سے صحیح ہو جب آپ ایکزام خال سے نکل رہے ہو تو آپ خوشی خوشی نکل رہے ہو کہ آپ کا پیپر اچھا گیا ہے لیکن جب آیوک کی گلتی کی وجہ سے آپ کو یہ سجا بھگتنی پڑے تو آپ کے اوپر میں آپ کے پریوار کی اوپر میں کیا بھی دے گی کیا جواب دوگے اپنے پریوار کو کہ آپ کا پیپر کیوں نہیں نکلا تو لڑائی تو لڑنی پڑے جب تک لڑائی نہیں لڑوگے کوٹ کی تو بات بعد میں ہوگی کوٹ تو لوگ جائیں گے ہی جائیں گے لیکن یہ لڑائی آپ کے لیے ہے آپ کو اس لڑائی میں شامل ہونا ہوگا جن لوگوں نے بھی اس محیم کو شروع کیا ہے اور جو بھی دس ستریے مانگے ہیں اس مانگ کو سامنے رکھا جائے گا ٹرانسپیرینسی لانے کی بات کہی جائے گی اور جو بھی گڑ بڑی ہو رہا ہے اس گڑ بڑی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جانی چاہیے اور آپ کو اس میں کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اگر ابھی آپ کھڑا نہیں ہوئے ایک جھوٹ نہیں ہوئے تو پھر آنے والے سمیہ میں ہو سکتا اس سے بھی بڑی گڑ بڑی ہو آپ کے بھویشتے کے ساتھ میں پھر سے کھلوار کیا جائے گا اور بار بار کیا جاتا رہا ہے پچھلے ورس بھی دیکھ لو 2019 کا جب اپر ہوا کوٹ میں پورا ایک سال کا پروسس چلا تو آگے آنے والے سمیہ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کی گلتی یا اس پرکار کا دھوکہ ایک پرکار سے کہلو دھوکہ کہنے میں بھی کوئی گلت نہیں اگر آپ کے ساتھ میں ہو تو پھر کیسا محسوس ہوگا تو آپ کیے لئے یہاں پر ایک سندیس ہے آپ ایک جھوٹ ہو آپ کی ایکتہ ہی اس میں کچھ کر سکتی ہے تو آپ اپنی ایکتہ بنائیے چاہے آپ چھتیس گڑ کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو تیس تاریخ کو رائپور پہنچے اور اپنے حق کی لڑائی ساندھی پونے ڈھنگ سے تڑے کچھ یہاں پر میں باتیں بتانے والا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے کس پرکار سے ہونے والا ہے اور میں سب سے گجاریس کروں گا آپ سب ہی سے گجاریس کروں گا کہ آپ جس بھی سکچک سے پڑھتے ہو ان سکچک کو بھی بولیں کہ آپ کا ساتھ دیں آپ کو لیڈ کریں وہ آپ کے حق کی آواز کو اٹھ رہے اگر آپ کا وہ سکچک آپ کے حق کی آواز کو نہیں اٹھا رہا ہے آپ کی لئے لڑائی نہیں لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا سکچک نہیں ہو سکتا تو جس کسی سے بھی آپ پڑھتے ہو میں نہیں کہہ رہا ہے کہ ان سے پڑھتے ہو ان سے پڑھتے ہو انہیں کہہیں کہ اس محیم میں سامیل ہو آپ کا ساتھ دیں آپ کے آگے چلیں تو آپ ان سے بھی انورود کیجئے اور یا کس طرح سے پورا آندولن چلنے والا ہے کس پرکار سے یہ پورا محیم چلنے والا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس محیم میں آپ سامیل ہوئی ہے کیونکہ آپ کے بینا یہ محیم کچھ بھی نہیں ہے سفل ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے جب تک آپ سامیل نہ ہو جب تک وہاں پر بھیڑ نہیں دیکھے گا آیوگ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوگی اتنے سالوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کوٹ میں جاتے ہیں کوٹ سے حالا کہ آپ کو نیاں مل جاتا ہے لیکن آیوگ کے اوپر میں آج بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے کلیر ہے تو یہاں پر کچھ دس ستریے مانگ ہیں دس ستریے مانگ اس پرکار سے ہیں کہ 2020 کی پرارامبیق پڑی اچھا جس کا آیوگ جن آپ کا چودہ فروری 2021 کو کیا گیا تھا گڑ بڑیوں کو سنگیان لیا جائے آیوگ اس کا سنگیان لے اور ویسے اس کا نیگیٹیو مارکنگ اور سنشودیت موڈل انسر کے سندر میں اور جو بھی جیسے ایک سی جی پیسی سچیب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ویسے ویسے سگیوں دوارا جو ہے اس پرکار کے موڈل انسر جاری کیے گئے ہیں تو اس ویسے سگی کو بھی ساروزینی کیا جائے جس نے اس پرکار سے بلندر کیا اور ہزاروں چھاتروں کے بھویسے کو خطرے میں ڈالا تو پہلی مانگ یہ ہے اور دوسری مانگ یہ ہے کہ پرارامبیق پریچھا سے جوڑے ویدیانتھوں کے انکھ اور ورگاوار کٹ اف ریزلٹ کے ساتھ ہی جاری کیا جائے کٹ اف جاری نہ کرنے سے بھی یہاں پر سمجھے ہوتی ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اگر یہی جاری نہ کریں تو کیسی ترانسپیرنسی ہے کیسی اکاؤنٹیبلیٹی ہے آپ UPSC کے ترچ پر UPSC کے پرمپرا کو اپنا ہے اور پروپر بچوں کو کٹ اف بھی دیں ریزلٹ کے ساتھ ہی تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ان کا سیلیکشن اتنے مارکس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اگر آپ یہاں پر کٹ اف جاری نہیں کر رہے ہو یعنی کہ آپ کے پاس میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اس کے بعد اگلا جو ہماری مانگ ہے موکھ کے پریقشہ کے اتر پستکاؤں کی جاکچ میں پاردر سیتہ لانے ہے تو انہیں کھلوانے اور دیکھنے کی پریقیریا کو اور بھی سرال بنا ہے حالانکہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے اور بھی سرال کیا جائے پریقشہ ہول میں انیا میتاؤں سے بچنے کیلئے ویڈیو گرافی کی ویوستہ کی جائے کیونکہ ایک بات یہ بھی اٹھ کر آئی تھی ایک ریزلٹ کچھ سمیہ پہلے کی بات ہے کی ایک بندے کی پیچھے کا جو بندہ تو وہ اپسینٹ تھا لیکن اس کا ریزلٹ میں نام تھا تو ویڈیو گرافی کریں وہاں پہ ٹرانسپیرینسی لائے یہ بھی آپ کی جواب تیری بنتی ہے مانک پستکوں کی جانکاری سپشٹ کی جائے جس کے آدھار پر اتر تیہ کیے جاتے ہیں پریقشہوں سے سمبندی دوارسی کلینڈر جاری کیا جائے اور سمیہ سیما میں پریقشہوں کا آیو جان پریناموں کی گھوشنا کو سلیشت کیا جائے تو اس طرح سے کچھ مانگے ہیں جو آیوک کے سامنے رکھا جائے گا انہیں سانتی پونڈھنگ سے گیاپن سوپا جائے گا اور یا جو موہیم ہے وہ تیس تاریخ کو ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی کچھ مانگے ہیں اس مانگوں پر بھی دھیان رکھا جائے اس وقت جو بھی سی جی پیسی نے ایکزام کنڈکٹ کر رہا ہے موڑال آنسر میں سدھار کریں جو بھی انہوں نے بلنڈر کیا ہے کون سی ہوا سے چھتیزگڑ میں باریس ہوتی ہے یہ جو بچکانہ حرکت انہوں نے کیا ہے اس میں سدھار کریں سی جی پیسی گلت موڑال آنسر واپس لیں چھاتروں کے بھوش سے سرکشت ہو گلت موڑال آنسر میں سنسودھان ہو اور سی جی پیسی کے اتر کے سٹروتوں کا ماننی کرن ہو یہ بہت جروری ہے کیونکہ کون سے سوٹ سے آپ نے اس کوششن کے آنسر لیے ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا کیونکہ جب تک آپ سورس نہیں بتاؤ گے اور جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کون سے سورس سے بچے پڑھیں تو ادھر ادھر کے سورس میں اولجے رہیں گے آپ یہ کہو گے آپ وہ کہو گے یہاں پر ٹرانسپیرنسی اور ایکاؤنٹیبیلیٹی ہونا چاہیے بچوں کو بتاؤ کہ کون سے سورس سے پڑھیں آپ کیلینڈر میں جاری کرو آپ جب نوڈیفیکیشن جاری کرتے ہو تو یہ سورس سے questions لیے جائیں گے اس کا بھی آپ کو بتانا پڑے گا تو اس طرح سے کچھ یہاں پر بھی مانگیں اس پر بھی آیوک کو دھیان دینا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کچھ گائیڈ لائن ہے جو تیز تاریخ کو جو بھی محیم چلایا جارہا ہے تیز تاریخ یعنی کی آج سے دو دین کے بعد یعنی دین ہوگا منگل بار نوٹ کر لیجئے آپ چھتیز گھڑ کے کسی بھی کونے میں ہو آپ اس میں بڑا چڑھ کر حصہ لیجئے اور آپ اپنے سکھکوں کو بھی بولیے کہ اس میں بڑا چڑھ کر حصہ لیں اور وہ آپ کا ساتھ دیں اور میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کا سکھک نہیں ہو سکتے میں ڈائریک بول رہا ہوں تو انہیں بھی بولیے کہ آپ کا ساتھ دیں آپ کی لیے آگے آئیں کیونکہ اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پڑھنا اور پڑھانے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا آپ پڑھتے رہو گے ہم پڑھاتے رہیں گے اور کوئی مطلب نہیں ہوگا جب اس طرح کا بلندر ہوتا رہے گا تو جو آپ کو پڑھانے والے ہیں جو آپ کے مارک درسک ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے بھوش سے بنا دیں گے آپ کے اجبل بھوش سے کے لیے وہ پڑھا رہے ہیں تو انہیں بولیے کہ آپ کے اجبل بھاویسے کے لیے وہ آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں ٹھیک ہے تو منگل بار ارثار 23 مارچ رہپور میں گیاپن سو پا جائے گا آیوگ میں جسے آوستیت انومتی کے بعد گاندھی چوک سے بھاگت سنگھ چوک تک اس محیم کو چلایا جائے گا کارکرم کی ایک روپتہ کے لیے سبھی ہورڈنگ کے بھی سے آپ کی جو بھی مانگے ہیں جس questions کو لے کر بھی مانگے ہیں جیسے یہاں پر چار پانچ پوائنٹس میں نے بتایا بھی اس پوائنٹس پر آپ کوڈنگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کوڈنگ کو لے کر وہاں جائے اور اس کے علاوہ ہو تو ایک بیٹری والا مائک بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہاں پر آپ کی آواز بلند ہو سکے اور ایک ڈریس کوڈ بھی تیار کیا گیا ہے آپ کے آپ میں سے ہر کسی کے پاس میں بلو جینز ہو گئی ہر کسی کے پاس میں وائٹ سٹ ہو گئی تو آپ اس گائیڈ لین کے انصار بلو جینز اور وائٹ سٹ میں آئے اور اگر لڑکیاں ہیں تو بلو جینز اور اوپر وائٹ کچھ بھی پہن سکتی ہیں اور وہ اس میں حصہ لیں اس ٹریس کوڈ کے ساتھ میں حصہ لوں گے تو آپ کی یونیٹی دیکھنے گی آپ کی ایکتہ دیکھنے گی اور ایک کالا پٹنی پہن کر وہاں آپ کو آنا ہے اور دھیان رکھئے گا آپ کو ماسک بھی پہننا ہے اور ہو سکے تو آپ کالے کلر کا ماسک پہن گیا جب سبھی ایک ساتھ کالے کلر کا ماسک پہن ہوگے تو آپ کو ہاں پر کور کرنے والا بھی کوئی ملے گا آپ کو دیکھنے والا بھی لوگ ملے گا آپ کی آواز کو دھیڑوں میں سنا جائے گا تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں بلو جینز وائٹ سٹ کالا ماسک پہنے کالا پٹی بھی اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھئے گا یا آندولان اور یا مہین پوری طرح سے سانتی پون ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے کوئی ہردنگ نہیں پوری طرح سے سانتی بنائے رکھتے ہوئے اپنی مانگو کو ہاں پر رکھنا ہے تو پوری طرح سے گاندی واتی طریقوں سے اس مہین کو سنچالیت کیا جائے گا اور خاص کر کوویڈ نائنٹین کا پرکو جس پرکار سے پھر سے بڑھ رہا ہے اس کا اس کے کائیڈ لائن کو پوری طرح سے سرکار کے کائیڈ لائن کو آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے جب اس مہین میں آپ رہیں تو سوشل ڈیسٹینسنگ پہ رہیں ماسک رکھیں اپنے ساتھ میں ہینڈ سینٹائزر رکھیں ہر ایک کائیڈ لائن کو پوری طرح سے آپ فالو کریں گے اس بات کو بقاعدہ آپ دھیان میں رکھیں گے اپنے لیے رکھیں گے اور آپ سامنے والوں کے لیے رکھیں گے کیونکہ آپ اپنے حق کی لڑائی لڑنے جا رہے ہو تو آپ سبھی کی لیے تو سامنے والے کو بھی سرکچت رکھیں گے اور آپ خود بھی سرکچت رہیے گا کارکرم پوری طرح سے گیر راج نہیں دیکھ ہوگا آپ اپنے حق کی لڑائی لڑنے جا رہے ہو آپ اپنے لیے لڑنے جا رہے ہو کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کا روپ دینے کی اسے کوشش نہ کریے گا ٹھیک ہے سکھک کہ جو بھی آپ کے سکھک ہیں جو بھی سمسطھان کے آپ پہ ڈائریکٹر سے ان سے کہیے کہ آپ کے ساتھ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو اس بات کو بھی دھیان رکھئے گا اور کسی کارن بس سرکاری دیشہ دیکھنے کو ملتی ہے تو کوئی بات نہیں جمین پر بھی لڑائی جاری رہے گی اور کوٹ کی لڑائی تو جاری رہے گی جیسے پچھلے ورس بھی ہوا تھا تو ان کچھ باتوں کا دھیان رکھ کر آپ اس مہم میں شامل جرور ہو 23 مارچ بھگت سینگ چوک سے نکلے گا آیوک کے سامنے ہی اس کے اپن کو سوپا جائے گا تو پوری طرح سے آپ دھیان رکھیں اور یہ دھیان رکھئے گا یہ لڑائی آپ کی ہے یہ لڑائی آپ کے بھویسے کی ہے اور اگر آپ PSC کا تیاری یعنی کس ورس پیپر دیئے ہو یا نہ دیئے ہو آپ کو اس لڑائی میں شامل ہونا ہے آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ہر کسی کو بتائیں آواز اٹھانا بہت جروری ہے تو جو لوگ بھی اس کا نترتو کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں آپ ان کے حساب سے چلیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں وہ آپ کے بھویسے کی لئے ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں فیلحال اتنے ہی اور اس ویڈیو کو اور سوشل میڈیا کا پریوگ جتنا زیادہ ہو سکی آپ کریں آپ ہو سکتا ہے تو ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلا سکتے ہیں ٹویٹر پر ٹرینڈ کیا چلایں گے ہیسٹیک کے یوز کرو جیسے باقی دیس میں آپ نے دیکھا ہے سسنی کے لئے کس پرکار سے ہیسٹیک کا کیمپین چلا موڈی روزگار دو آپ بھی ہیسٹیک چلا سکتے ہو سی جی بیو سی ہوس میں آؤ ٹھیک ہے نا ہوس میں آؤ کیونکہ جس پرکار سے اس نے موڈال انسو جاری کیا تو ایک بہوسی کے حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے تو آپ اس پرکار سے بھی کیا کر سکتے ہو ٹویٹر کیمپین بھی چلا سکتے ہو سوشل میڈیا کا پریوگ جتنا زیادہ ہو سکی اتنا آپ کرو ٹریٹ کراتے رہو اور ہو سکے سوشل میڈیا فیس بوک کے سب جگہ پر بھی سیئر کرتے رہو اور ہر کسی کو اس کیمپین میں سامل ہونے کیلئے بولیے کیونکہ یہ نڑائی آپ کی ہے میں بار بار بول رہا ہوں جب تک آپ اس میں ساتھ نہیں دوگے یہ سفل نہیں ہونے والا اور نہیں آئیوگ پر کوئی فرق پڑھنے والا ہے جب بھیڑ رہے گا جب آپ کی آواز مجبوطی کے ساتھ وہاں رکھا جائے گا تب اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ اپنے نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا سچیو 36 پیرسی کا سچیو کا سٹیٹمنٹ کہ موڑال اینسر ویسے ویسے سگیوں کے دوارہ تیار کیا گیا ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے وہ کون سے ویسے سگی ہیں بھائی ستاروجینک کریے انہیں اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ آیوگ میں کیا تر رہے ہیں جائیے آپ بھی پکوڑ تلیے کہیں پکوڑا تلتے سمیہ بھی آپ یہ نہ بول دیں کہ پکوڑے میں نمک نہیں سکر کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ جس پرکار سے موڑال اینسر میں آپ نے اتر لیا ہے اس کا ویاکھیا تو اسی طرح سے کیا جا سکتے کہ آپ پکوڑے میں جب آپ پکوڑے بھی تلنے جائیں گے تو اس میں نمک کی جائے سکر بولیں گے اس میں سکر ملتا ہے تو آپ کو تو آیوگ میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے تو آپ سب ہی سے گجاریس ہے کہ اس موہیم میں جرور سے جرور سامنے دھنیوال